میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں کہ طوفاں پہ کوئی قصیدہ لکھیں اس سے بہتر ہے کشتی بھمر میں رہے ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چھپتے سب ہی کی نظر میں رہے ہم کے طوفاں پہ کوئی قصیدہ لکھیں اس سے بہتر ہے کشتی بھمر میں رہے مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا میں ترنم میں ماتم مناتا رہا جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں تب تلک ہر قلم دو پہر میں رہے ہم کہاں کب ہم چونکہ اس وشو ودیالے سے نکل کے گئے ہیں وہاں کی راجلیتی سے نکل کے گئے ہیں اس لئے دیش دنیا کی کوئی بھی راجلیتی سے ڈر نہیں لگتا لگتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تو وہیں جھیلکہ ہیں تو اب کوئی ققت نہیں ہے کوئی دشواری نہیں ہے تو اس وشو ودیالے نے اس منچ نے جو سکھایا ہے میں وہ تمام تیور لے کر کے میں پریاس کروں گا کہ جہاں بھی کھڑا رہوں اپنے اندر کے شاعر کو زندہ رکھوں اپنے اندر کے قوی کو زندہ رکھوں کبھی شیو ممبرج نے کہا تھا کہ یہ سچ ہے ہم نے بیشا ہے اپنی پرتبھا کے نیلم کو بستی بستی بھوچ پتر کو نگری نگری سرگم کو لیکن یہ بھی سچ ہے ہم نے ستیم شیوم نہیں بیچا ہے کبھی کی قلم نہیں بیچی ہے اپنا اہم نہیں بیچا ہے وہ زندہ رہے گا میں پریاث کروں گا ششان بھائی کا آدیش ہے کہ میں میں اپنے رنگ میں آؤں حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آج راجنیتی کے کوئی بات کروں حالانکہ وہ جو کہہ کے گئے اچھے دن پرانے دن پتہ نہیں کیا کیا میں تو بڑے سلیکے سے شائر ہوں تو اپنے لہجے میں میں بھی بات کہہ دیا کرتا ہوں اور ان دنوں میں تو یہی کہتا گھوم رہا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی ادانی کو مبارک ہوں ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو اور ایک مطلعہ دو تین شہر اور پڑھ کے اب سچ میں ویدہ لیتا ہوں شائروں کی کبھیوں کی عادت ہوتی ہے چار پنگتیاں پڑھ کے ویدہ لیتا ہوں پھر اگلی چار پنگتی لیکن میں سچ میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اگلے ایک کرکرم میں پہنچنا ہے اور ان دنوں اب آدیش ہوتا ہے تو راجنیتی میں آنے کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں آدیش کیا جائے وہاں پہنچنا ہی پڑتا ہے ورنہ جنتا برا مان جاتی ہے لوگ برا مان جاتے ہیں تو آدیش ہے تو جانا ہی پڑے گا لیکن میں جو کچھ زندگی میں جیا جو زندگی میں دیتا خود پر اس سب کو اگر مصروں میں ڈھالنے پہ آؤں تو شاید یوں ڈھالنے پہ آؤں کہ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں میں تیز طوفاں میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساہلوں پر سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساہلوں پر میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پارو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پارو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں اور آپ سے بس اتنا کہتے ہوئے کہ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ستھیک ہے aż رہا ہوں جsided سورES سرہ سور damn